خلائی مشن کی روانگی کے وقت اسلامباد کے انسٹیٹیوٹ آف سپیس ٹیکنالوجی میں جشن کا سا سما تھا اسٹاف اور طلبہ نے براہ راست مناظر دیکھے قابل فخر لمحات پاکستان زنداباد کے ناروں اور تالیوں کی گونج میں مزید یادگار بن گئے زہیر علی خان کے رپورٹ پاکستان کا خلائی مشن تاریخ میں پہلی بار چاند کے لیے روانہ ہوا تو اسلامباد کے انسٹیوٹ آف سپیس ٹیکنالوجی میں بھی عید کا سما پیدا ہو گیا اسٹیوٹ کے طلبہ و طالبات اور مشن پر کام کرنے والے فکلٹی ممران نے بڑے حال میں بیٹھ کر مشن کی روانگی کے براہ راست ناظر دیکھے حاضرین کی خوشی کا کوئی ٹھیکانہ نہ رہا مشن کی روانگی کے وقت پاکستان کا قومی ترانہ بھی بجائے گا آئی کیوب کمر نے مشن کے ہمرا چاند کی منزل کا رخ کیا تو حال تالیوں سے گونج گیا طلبہ و طالبات نے اس دن کو قابل فخر اور مستقبل کے لیے ایک اہم سنگے محل قرار دیا مشن پر کام کرنے والے فکلٹی ممران کے مطابق یہ مشن پاکستان کی خود مختاری کی طرف اہم قدم ثابت ہوگا ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم اس ریسیوڈ ڈیٹا کے اوپر بھی پروسسنگ کر کے کچھ اچھے ریزرٹ نکالنے کی کوشش کریں اور اس کے علاوہ فیوچر میں اس سے زیادہ بڑے پروجیکٹس لانچ کریں اس سیٹلائٹ نے چاند کے گردے ایک چکر بارہ گھنٹے میں لگانا ہے سو ہمارے پاس ایک ہی جگہ کے ملٹیپل ایمیجز آتے رہیں گے اور ہم دیکھ سکیں گے کہ چاند کی سطح پر کس طرح سے تبدیلی ہو رہی ہے آئی کیوب کمر پانچ دن میں چاند کے مدار میں پہنچے گا اور اگلے چھ ماہ تک چاند کی سطح کی تصاویر اور معلومات فرہم کرتا رہے گا